بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں کچھ ڈاٹس ہم اس ویڈیو میں کنیکٹ کریں گے میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا کچھ خبریں آپ کو دوں گا اور کچھ ڈاٹس ہم کنیکٹ کریں گے ہمارے سامنے کچھ تصویریں کلیر ہوں گی آپ بھی انیلائز کیجئے گا میں بھی انیلائز کرتا ہوں اس چیز کو اور آپ جو ہے وہ بیٹر جج کر سکتے ہیں کہ ہمیں چیزیں کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھیں پہلی خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیمکریٹک موومنٹ اس موومنٹ نے اپنا اجلاس بلالیا ہے مولانا فضل الرحمان نے اپنی جو اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کا اجلاس بلالیا ہے آٹھ نومبر کو اب اس کو یہاں روکیں آٹھ نومبر کو مولانا صاحب نے اجلاس بلالیا ہے اس اجلاس کی سگنفیکنس آٹھ نومبر کے حوالے سے کیا ہے اس پر بات کریں گے دوسرا میاں نواز شریف صاحب نے آج صبح لندن میں گھر کے باہر آ کر صحافیوں سے جو صاحب نے کھڑے ہوتے تیار تھے کہ میاں صاحب سے باتشیت ہوگی بیٹھ کر آرام سے بات کر لیں اور یہ کہہ کر میاں صاحب گاڑی کہاں کھڑی ہے چلے گئے اس کے بارے میں بتایا کہ میاں صاحب جو ہیں بڑے خوشگوار موڈ میں تھے بڑے اچھے موڈ میں تھے اور میاں صاحب جو بڑے فریش لگ رہے تھے اب اس ویڈیو کو یہاں روک دیجی اس گفتگو کو یہاں روک دیجی اس پر دوبارہ آئیں گے پھر حکومت اگلے کچھ دنوں میں کچھ جلسے کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مسلم لیقعاب اور حکومت کے اتحادی یہ مل کر کچھ جلسے کرنے جا رہی ہیں ان میں جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک سے دو جلسے پنجاب میں ہوں گے ایک سے دو جلسے خیبر پختونخواہ میں ہوں گے حکومت عوام کو اسی طرح سے جواب دینے کی تیاری کر رہی ہے جس طرح سے جواب جس طرح سے سوال ماں کیجئے گا سوال اپوزیشن کر رہی ہے حکومت سے اسی طرح سے یہ جواب دینے کی تیاری کر رہی ہے عوام کو بتایا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے کتنا عجیف کیا ہے اپوزیشن کا مسئلہ کیا ہے یہ دوبارہ بتایا جائے گا کہ اپوزیشن اپنی جو کرپشن کی رقم ہے لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے ان کا مسئلہ احتساب سے فرار ہے اب واپس آ جائے گے میں نے آپ سے کہا کہ آٹھ نومبر کی سگنیفیکنس کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا تو ہی گیا ہے کہ اب جو اگلے تین جلسے ہیں ان جلسوں میں دو پنجاب میں ہوں گے ایک خبر پختنخاں میں ہوگا پشاور میں جلسہ ہوگا ملتان میں جلسہ ہوگا لاہور میں جلسہ ہوگا ان جلسوں کا جائزہ لیا جائے گا یہ جو سردار آیاز صادق صاحب کے بیان کے بعد صورتحال پیدا ہوئی ہے اس صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ہمیں غدار قرار دینے پر تلی ہوئی ہے حالانکہ حکومت نے اتنی ہی بےوقوفیاں کی ہیں جتنی بےوقوفی سردار آیاز صادق کے بیان میں تھی لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اب سردار آیاز صادق کو مزید سامنے رکھے گی اور آگے بڑھا چڑھا کر رکھے گی ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی اتحادی قائدین سے خاص طور پر خاص طور پر مریم نواز شریف صاحبہ سے کہا ہے کہ آپ میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے دو سے تین سینئر سمجھدار لوگوں کا انتخاب کر لیجئے سب کو گفتگو کی اجازت مت دیجئے ورنہ بھارتی فوجیوں کو شہید کہنے جیسے بھنڈ ہوتے رہیں گے اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہیں گی تو یہ مولانا صاحب نے کہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ بھی جو ہیں سلپ آف ٹنگ تھا میں خود کہتا ہوں کہ یہ عظمہ بخاری صاحبہ کا سلپ آف ٹنگ تھا لیکن اطلاعات یہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسی غلطیوں سے بچا جائے یہ مکمل طور پر غلطی تھی تو ایسی غلطیوں سے بچا جائے یہ بات کی گئی ہے یہ بات اس اجلاس میں بھی ہو گی یہ اجلاس آٹھ نومبر کو کیوں رکھا گیا ہے ساتھ نومبر کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنرل عبدالقادر بلوج صاحب جو الگ ہوئے مسلم لیگ نون سے سناولہ زہری صاحب جو ہیں وہ بھی الگ ہوئے اور مسلم لیگ نون بلوجستان کے کچھ اور لوگ الگ ہو گئے ہیں یہ ایک دھماکہ کریں گے جنرل عبدالقادر بلوج صاحب جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں میریوں سے جب بات ہوئی تھی تو وہ ہن سے انہوں نے کہا نون لیگ والوں کو کہنا ہے دو جو وہ کہہ رہے ہیں میں ساتھ نومبر کو بات کروں گا مجھے جو بات کرنی ہے تو یہ آٹھ نومبر کی تاریخ اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ساتھ نومبر کو جنرل عبدالقادر بلوج کیا کریں گے جنرل عبدالقادر بلوج کو سمجھیں جنرل عبدالقادر بلوج ریٹائر جنرل ہیں جنرل عبدالقادر بلوج مسلم لیگ نون بلوجستان ہیں مسلم لیگ نون بلوجستان میں کوئی خاص جماعت تگڑی نہیں ہے جنرل عبدالقادر بلوج جو ہیں وہ بہت تگڑی چیز ہیں مسلم لیگ نون بلوچستان میں تو جنرل عبدالقادر بلوچ جو ہیں وہ اس تمام صورتحال کو سنبھال رہے تھے لیکن وہ الگ ہوئے سنولہ ظاہری الگ ہوئے تو اب مسلم لیگ نون بلوچستان میں کچھ خاص بچی نہیں ہے ان کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے بارے میں بات کی گئی مسلم لیگ نون نے ایک جانبی کہا گیا سرداری نظام جو ہے اس کو زک پہنچی ہے اس لیے ہم سے الگ ہوئے ہیں بعض لوگوں نے کہا یعنیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے تو جنرل صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون خود بھی پریشان ہے آپ کو ان بیانات کے تضادات سے پتہ چلتا ہے تو جنرل صاحب کے بیان سے جو کچھ بھی نکلے گا اس کا جواب بھی دیا جائے گا آٹھ نومبر کو اس لیے ساتھ کے بعد اگلے دن یہ اجلاس جو ہے وہ رکھا گیا بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ اجلاس آٹھ نومبر کو رکھا گیا ہے دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو گفتگو کی آج صبح آ کر وہ آئے باہر انہوں نے گفتگو کی اور چلے گئے گاڑی کہاں ہے چلے گا اور پھر کہا بے کے گل کر آنگے آرام نال بے کے گل کر آنگے اس کے بعد آرام سے بیٹھے بات چیت کی میاں نواز شریف صاحب سے ایک سے دو صاحب کیوں نے بات چیت کی اس کی آپ کو ویڈیو بھی میں دکھا رہا ہوں تو میاں نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے بات کی اور واقعی بڑے ریلیکسڈ کوزی انوائرمنٹ میں صوفوں پہ آرام سے بیٹھ کے بات چیت کی لیکن جن صحافیوں سے بات چیت کی ان کو بتا دیا کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے اب اس میں ٹرک کیا ہے کہ اس آف دا ریکارڈ گفتگو کی ویڈیو بنی ہے دو صحافیوں سے ملے ہیں ان سے بات کی ہے ان کو کئی چیزیں بتائی ہیں اور بتا دیا ہے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے صحافی نے یہ اشارے دیئے ہیں کہ گفتگو میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں کن کن چیزوں پر بات ہوئی ہے مثال کے طور پر حضر جعوید صاحب میری بڑے اچھے دوست ہیں لندن سے سینئر صحافی ہیں ان سے کوئی خبر نکلوانی جو ان کے پاس ہے کوشش کرے اگر کچھ تو وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں بہت سمجھدار حضر جعوید صاحب نے اس بارے میں ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں آپ کو ان کا پڑھ کر سناتا ہوں اور ان کا ٹویٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے اس ٹویٹ میں بھی ایک ٹرک ہے یعنی یہ گفتگو آف دا ریکارڈ ہے لیکن حضر جعوید صاحب نے اس گفتگو کو میاں نواز شریف صاحب کو ٹیگ کیا ہے جتنا حصہ حضر جعوید صاحب سیفلی بتا سکتے ہیں اتنا حصہ انہوں نے بتا دیا ہے سیفلی خبر دے بھی دی ہے اشارے دے بھی دیا ہے تجسس بھی پیدا کر دیا ہے اور خبر نہیں بھی دی ہے دبا بھی لی ہے کیونکہ آف دا ریکارڈ ہے حضر جعوید صاحب کا ٹویٹ ہے کیا اب نواز شریف پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں سابق وزیرازم سے لندن میں ملاقات مختلف موضوعات پر آف دا ریکارڈ گفتگو کیا نواز شریف پاکستان واپسی کے حوالے سے سرپرائز دے سکتے ہیں ملکی سیاست کس کروٹ بیٹھے گی احتجاجی تحریک کا اگلا پڑاؤ پشاور اور پھر لاہور لندن پھر اہم آپ اس کو سمجھیں عزر جعوید صاحب نے بتائی ہیں تین چیزیں ان تین چیزوں میں ایک میاں نواز شریف پاپسی کے حوالے سے سرپرائز دے سکتے ہیں اور اس بارے میں ایک تجسس پیدا کر دیا ہے انہوں نے جو بات کی کہ کیا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں یہ تو میاں نواز شریف مریعہ نواز بتا چکے لیکن کہا جا رہا ہے شاہد خاقان اباسی صاحب کی جانب سے ایک سے زائد بار کہ میاں نواز شریف بات کریں گے بات کرنی پڑے گی تو یہاں اس بارے میں بھی اشارہ ہے ساتھ ہی عزر جعوید صاحب نے کہا ہے لندن پھر اہم میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت کے سینئر رہنماؤں کو کہا ہے تیاری کریں وہ ان کو لندن بلا رہیں کچھ لوگ لندن جانے والے ہیں یہ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے تو اس ملاقات کا لندن پھر اہم اس کا اشارہ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ میاں صاحب کو ٹیک کیا گیا ہے یعنی میاں صاحب کو پتہ ہے کہ کتنی چیز بتائی گئی ہے یہ میاں صاحب کے سامنے رہے کہ خبر پوری دی بھی نہیں گئی کیونکہ آف در ریکارڈ ہے اب اس ویڈیو کا اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب کے سیدھے ہاتھ پر دو صاحب ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور میاں صاحب جو ہے ان سے بات کر رہے ہیں ان میں ایک کوسر کازمی صاحب ہیں اور ایک ازر جاوید صاحب ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک گرم سی جاکٹ مفلر اور بڑے ریلیکسڈ انوارمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس تمام صورت حال میں جب میاں صاحب صبح پہلی ویڈیو میں باہر آتے اور جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ صاحب جو پاکستان سے باہر علاج کروانے گئے ہیں وہ ہشاش بشاش نظر آ رہے ہیں وہ سیاست کو وہاں سے بیٹھ کر چلانا چاہ رہے ہیں چلا رہے ہیں اس گاڑی کو وہاں سے بیٹھ کر وہ ریموٹلی ڈرائیو کر رہے ہیں یہ میاں صاحب کی جانب سے اس وقت کیا جا رہا ہے اب یہ بڑا اہم ہے مسلم لیگ نون کچھ پیغامات دے رہی ہے آف دا ریکارڈ چیزوں کے باوجود تو یہ لوگ جائزہ لے رہے ہیں عمران خان صاحب اپنی تیاری کر چکے ہیں سب سے اہم اب اس ویڈیو میں جو سب سے اہم بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ کہا جا رہا ہے بعض صاحبیوں کی جانب سے یہ ایسے صاحبی ہیں جنہیں ہم انٹی اسٹابلشمنٹ صاحبی کہہ سکتے ہیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو بڑیت تک سپورٹ کرتے ہیں ان صاحبیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹابلشمنٹ نے اپوزیشن سے گفتگو کے اشارے دیئے ہیں اور اسٹابلشمنٹ اور عمران خان میں شدید دوریاں پیدا ہو گئی ہیں عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی اس گفتگو کو سامنے رکھیں جنرل قمر جاوید باجوا صاحب نے آج جو گفتگو کی جب وہ ہیڈکوارٹرز ایف ڈیو پہنچے اور نجی شعبے کے اشتراک کی بات کی تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ حکومت اور اسٹابلشمنٹ ایک پیج پر ہیں نہیں ہے کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے دونوں جانب سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جا رہا ہے اور یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ پلک کون جھپکتا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لوگ